موسیقی ہم تو کوئی سپیشل سیکیورٹی بغیرہ نہیں دے رہے ہیں جو باقیوں کو مل رہی وہی تم بھی ملے گی جو باقیوں کے لیے دال بن رہی وہی تم بھی کھاؤ گے آنا ہے تو ہوں نہیں تو جاؤ مزیقی بات یہ کہ اس سے پہلے ہی ہمارے ہم اس اپیسوٹ کے اندر میں یہی بات کرنا تھا کہ اگر ابھی تھوڑا سا بھرم دکھا دینا تو کم اس پر قائم بھی رہنا لیکن انڈیا کے رسپونس آنے سے پہلے ہی ہمارے یہ رسپونس آ چکا تھا جس کے اندر وہ اس قسم کے کوئی بات کر رہے تھے کہ ہم اپنی ٹیم کو انڈیا ضرور بھیجیں گے تاکہ وہ انڈیا میں جا کے ان کو ہرائیں مطلب سارا جترہ بھی وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ آئے بڑے بھرم کے ساتھ اوپر سے آ رہے ہیں اور یہ وہ ہمیں ریٹن میں چاہیے ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے مشورٹی چاہیے وہ سب پہلے ہی پگل چکی تھی اس سے پہلی پگلی بھی تھی اور اب انڈیا نے جواب بھی دے دیا کہ پتر کوئی سپیشل نہیں ملنے لگا تم لوگو خیر مزے کی بات تو یہ کہ اب انڈیا سے بکلم خود اس قسم کا بیان دے دی جس کے اندر کوئی کہہ رہے ہیں کہ یار بھاڑ میں جاؤ جو سب کے لیے وہی تمہارے لیے بھی کچھ سپیشل نہیں ہونے لگا حالانکہ دیکھا جائے تو دیکھو پاکستانی ٹیم میرا خیان میں I don't remember the year but احمد آباد میں جیتے تھے تو ان کے اوپر پتھرا ہوا تھے ان کی بس کے اوپر باقی بھی اتنے زیادہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں جو کہ نائنٹیز میں ہوئے ہیں انفیکٹ اس کے بعد بھی ہوئے جس کے در وہ ان کے جو ایکٹریمیسٹ ہیں انہوں نے آکر پیچھ ویچھ بھی خود دی تھی اور اس سب کے حرکتے کی تھی لیکن مسئلہ یہ نا وہی جس میں نے پہلے بھی کچھ اپیسوٹس اندر بتایا تھا کہ اب یہ جو پوری دنیا نا وہ صرف اس کے ساتھ ہے جو کہ اچھا سٹوری ٹیلر ہے جس کو اپنا نیریٹیو بتانا آتا ہے جو کہ جس کی لوگ سنتے ہیں اسی کا نیریٹیو چلے گا ہم جو مرضی چیختے رہیں اس وقت کوئی سننے والا نہیں ہے یہ جنگ ہم بہت پہلے ہار چکے ہیں لیکن یہ سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے جس کے اندر جس آپ کا نیریٹیو بیلڈ کیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے اسی طرح فلموں سے سٹوری سے یہ جو کریٹیو انڈسٹری وہ یہ بنا رہی ہوتی یہ سب چیزیں اور ہم اس کے اندر بہت پیچھے رہ چکے ہیں ہم کا ہمارا کوئی پلان بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر باقی کمپیٹ بھی کریں کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ہی ان سب چیزوں کو جو ہے وہ گال گلوز دے کے نیچے کرتے رہے ہیں خیر جو اکڑ ہم نے دکھانے تھی وہ ہم دکھا چکے ہیں اور واپس موکی بھی کھا چکے ہیں اور میرے نہیں خیال کہ اس کے پر کوئی بھی ایکشن ہونے لگا محول کو ٹھڈا کرنے کے لیے ایک اور ویڈیو بھی سامنے آئیے تو ہم اسی پر میرے خیال پر غور کر لیں دیں باقی صاحب چھوڑیں میرا دانی دوست جو ہے نا وہ صرف محول بنانے کے لیے آتا ہے دانی کے دانس وغیرہ تو بڑے وائرل ہوئی رہے ہیں دانی کے مقام میں پچھلی دنوں کو ایک دو دن پہلے ان کے کوئی ٹویٹس وغیرہ بھی وائرل ہو تھے جس کے اوپر نراز ہو گئے تھے راشل لطیف نے کوئی لسٹ ایک ہے جو ڈومیسٹک پلیئرز ہیں ان کے سٹیٹس شیئر کر دی جس کے اندر دانی کے کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا تو اس کے اوپر کافی تاپ گئے انہوں نے اس کے اوپر میرا خیال میں کوئی کامنٹ شامنے کے ٹویٹ بھی کیے اور کچھ سپورٹس جرنلسٹ جو ہیں ان سے بھی ٹاکرا ہو گیا ان کا تو بعد میں تو انہوں نے یہ ٹویٹس وغیرہ جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں اور میرا خیال میں ایسے ہی کرنا چاہیے میرا خیال میں جو کرکیٹرز ہیں ان کو اس قسم کی ڈیبیٹ کے اندر نہیں انڈلج کرنا چاہیے اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ میں خیال میں پی سی بی کا ایک لاؤس بھی ہے جس کے اندر یہ صاف صاف منشنڈ ہے کہ آپ اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر نہیں پڑھ سکتے سپیشلی ان سوشل میڈیا جس کے اندر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ کٹ ہے اور اس کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہی دفعہ ہوگا کہ انڈیا کے کٹ کے اوپر پاکستان کا نام لکھا ہوا تو یار بات دراصل کچھ اس طرح ہے کہ جیسی ان کو یہ پتا چلے گا کہ پاکستان کا نام ہے کسی ایک بندے نے بھی نوٹس کر کے انہوں نے بودر کرنا ہوا تو بودرڈ ہو جائیں گے اور وہ فوراں فوراں اس کو ہٹا بھی دیں گے اور کوئی بھی کچھ بھی نہیں روک سکے گا جو بھی ہو اس پارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ جو کٹ ہے یہ ہماری وہ جس کی یہ لوگ مزاق اڑایا تھے کہ تربوز والی کٹ ہے دوسرے طرف ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ پھیلی بھی تھی پیشتے دنوں جس کے اندر یہ بات ہو رہی تھی کہ فواد عالم جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گی یو اے سے جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے وہ اپنی جو ہے آلا تعلیم گریہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے یو اے سے جانا ہے اور وہاں پر جا کر میں نے نہ صرف کرکٹ کھیل نہیں بلکہ میں ایک ایم ایم اے فائٹر بھی بن جاؤں گا وہ کہ ایک باکسنگ کے بیتاج بادشاہ ماسٹر تھائیزنگ یوں سے ٹریننگ لینے کے لیے یو اے سے جانا چاہ رہے ہیں اور وہاں پر جا کے اپنے ملک و قوم کا نام روشن کریں پھر خبر تو یہ سرکولیٹ ہو رہی تھی کہ وہ یہ چھوڑ کے چلے گئے پاکستان سے بہت دل برداشتہ ہو گئے اور یو اے میں جا کے وہ کھیلیں گے کرکٹ اور پاکستان میں کمی بھی نہیں آئیں گے تو اس کے اوپر فواد نے میرا خیال میں یہ بیان دے دیا کہ یہ اب جھوٹ ہے یہ جو کچھ بھی میرے پہ الزام ہے یہ بلکل سچ بات نہیں میں پاکستان میرے کے پاکستان کے لیے کھیلوں گا اور ویسے آپس کی بات ہے ہم خود بہت سپورٹ کرتے رہیں میڈل آرڈر کے اندر اس کو جو ہے ایک اچھا بیٹ ہے پاکستان کے پاس ہونا چاہیے لیکن اب تو ریپلیسمنٹس آگ ہی نہیں فیچر میں جو ہے اسی میں انمیسٹ کرنا ہوتا تو میں خیال میں ٹائم تو ویسے بھی آگیا ہے کہ آگے موو بان کرے سو آئی رون مائنڈ کہ اگر وہ کہیں اور جا کے جو ہے وہ یو اے میں جا کے کرکٹ کی خدمات پوری کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یو اے کی نیشنل ٹیم کے اندر جو ان کا کپتان بن جی اور پاکستان کو آکے جو چپیڑیں مارنا شروع ہو جائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میرا خیال میں ہر بندے کو جو ہے وہ اگلی جو اپنی اپرچونٹیز ہیں ان کو ایکسپور کرنا چاہیے خیرہ بن زمام جو ہے وہ بھی چیف سیکٹر بن چکے ہیں اور اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں میرا خیال میں تو اچھا آدمی ہے شریف آدمی کم اس کم نیک آدمی ہونا چاہیے جو کہ کم اس کم جس کا حق ہے اس کو وہ دلائے اور تو اس کے اوپر کوئی زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن لوگ پھر بھی کیڑے نکال رہے ہیں جو سب سے بہت نکال رہے ہیں جو برے حالات آئیں گے وہ میرے دوست امی کے آ جائیں گے امام الحق کے کیونکہ ان کو پہلے بھی پرچی پرچی کے نارے کی ورسے لگایا جاتے تھے اب وہ پرفارمنس تو دے رہا ہے لیکن پھر بھی لوگ جو ہمارے پاس زیادہ ویسے بھی جوکس نہیں سینس آف یومر کی بھی کمی ہے تو ہمیں تو اب اسی دو چارٹی جو پتا ہے جو کہ سالوں سے پیل رہے ہیں جس کے اندر پرچی پرچی جسے ہمیں یہ لگتا ہے ہم اس لیے پرچی پرچی بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ اس سے جو نا ہم اپنے آپ کو تسالی دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ہم سے بہتر نہیں ہے یہ تو اس کی پرچی ہے ہمارے پاس پرچی نہیں اس لیے آگے چلا گیا امی جو ہے وہ ورلڈ رینکنگ کے اندر اس وقت اوڈی ہے کہ اندر تو دوسرے تیسے نمبر کے اوپر ٹاپ فائیو جو ہیں اس کے اندر تین تو پاکستانی سکت بیٹھے میں ایک زمانہ وہ بھی ہوا کرتا تھا کہ ٹاپ ٹین کے اندر کوئی ایک پاکستانی بھی نہیں ہوتا تھا میں خواہ میں محمد یوسف اور انزوام پھر بھی کہیں پانچوے چھٹے نمبر اس طرح کچھ آتے رہتے تھے کہ تھوڑی بہت ہماری عزت بچ جاتی تھی مصباب بھی ہوتا تھا میرا خان میں لیکن اب وہ زمانہ بھی آگئے کہ ٹاپ فائیو کے اندر تین پاکستانی ہیں مطلب جگہ نہیں آرہی کسی اور کی بیچھوں گھسنے کے لئے اس کے اندر ایک امام الحق بھی ہے خیر ایک اور ویڈیو بھی بڑی سرفس ہو رہی ہے انٹرنٹ کے اوپر تو میں نے کہا کہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی بات کریں جس کے اندر میز بھائی جو ہیں وہ کچھ سور لگاتے ہوئے نظر مجھے پیار ہے تم سے ہاں تجھ میں ہی تو میرا جہاں مجھے پیار ہے تم سے ہاں تجھ میں ہی میرا جہاں منہاری انہاری سکڑماری پی اتما منہاری تو ہاری ہیتہ لانگا مدہ وٹینا ہیتہ لانگا دادا مٹینا انڈیا اور ویسٹ انڈیز کا بھی آج میچ ہو رہے ہیں میں تو اس سے پہلے ہی ویڈیو بنا رہا ہوں مجھ نہیں پتا کہ اس کو پر کیا بنے گا ٹی ٹوئنٹی میچ ہے اور اگر یہ انڈیا ہار گیا تو پھر ویسٹ انڈیز سیریز جیت جائے گا تو میں خواہ میں زیادہ پریشر تو اس وقت انڈیا پر ہونا چاہیے لیکن ویسٹ انڈیز مجھے مجھے ان سے زیادہ امید ہے جو وہ کر چکے ہیں وہ بھی ان کے اوقات سے بہت اوپر کی حرکتیں ہیں جو انہوں نے یہ سیریز کے اندر کر لیا ٹیسٹ ویسٹ نے بھی ایک دو کوئی ڈراو کر دی ہیں میں پتہ نہیں بارش ہوگی اس کے بعد دو ڈیا میں بھی کوئی ایک جیت گئے تھے میرا خاند میں دوسرے میں بھی فائٹ کر لیا تھا اور اب ٹی ٹوئنٹی کے اندر بھی وہ دو جیت چکے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو مجھے نہیں پتا کہ آج کے میچ میں کیا ہوگا بٹ پھر بھی پریشر انڈیا کے اوپر ہی ہوگا کیونکہ اگر یہ میچ وہ ہار گیا تو سیز بھی ہار جائیں وہ میچ ہوگا دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا بنتا ہے اس کے بارے میں بات تبیہ کریں گے جب میچ خاتم ہوگا ایسے ہی بھی جو مرضی چیز ہو میچ میں کچھ نہ کچھ غیر کانسٹر رہے گا تو وہ رہے گا میرے دوست پانڈو کا سوائگ کیونکہ وہ دوست جب وہ بات کر دیتے ہیں کہ یونیک بھی میں پچھلی ویڈیو بھی میں نے بات کی دی کہ وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہمیں فسیلٹیز نہیں دے رہے بیسٹ انڈیاں سے یہ پانڈو کے خلاف ہی ساری کے ساری سازش ان کو فسیلٹیٹ نہیں کیا ہوا تاکہ ان کے وہ ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے مسلم شاور میں پریشار نہ ہو اگر آپ یا اگر پانڈو میرا دوست جو ہے وہ تو اب ویسے بھی تھوڑا کول ہو گیا ہے پانی کے لیے تو وہ تو ٹیشو ایشو یوز کرتا ہو ٹیشو کی اگر کمی ہو اس قسم کے جو سٹریسز ہوتے ہیں یہ پھر جا کے گراؤنڈ میں نظر آتے ہیں اس کا نظر آرہے میں چاہے ہیں خیر آج کی ویڈیو میں اتنے ہی میں ملوں گا آپ لوگ سے نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر کچھ مزید خبروں کے ساتھ اب تک لئے اپنا خیار رکھیں اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک کے بٹن کو ضرور چھو لیں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دے چینل کو I'll see in the next video بائی موسیقی